اس طرح سے آخر آٹھ سال گزر گئے ہیں تو گھر والوں نے یہ سوچ کے کہ کر دینی چاہیے اب بات آگے بڑھ رہی ہے تو اس بات میں مطلب چاہی کی بات آگے کی ہے سسٹر ایک بات انہی کپل کا آپ کہہ رہے گی کہ دوبارہ سے نکہ پڑھوا دیا جائیں جی مطلب لیکن اگر مطلب ماں باپ کو بتائے بغیر تاکہ ان کی فیلنج نہ ہونٹھوں جیسے مطلب ہم نے تو اللہ تعالیٰ قرآن کیا تھا میں آپ کا سسٹر بسر سوال سمجھ گیا ہوں بہت شکریہ آپ نے کال کی اور بلکل یہ سوال میرے ساتھ آج لسٹ میں میرے ساتھ موجود تھا کہ دوبارہ بھی نکہ پڑھایا جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مطلب صاحب تھوڑی تاریخ پر وہی ہم بات کر رہے تھے کہ جو نکاح کی ذمہ داریاں ہیں وہ مرد اسی صورت میں اٹھاتا ہے کہ جب نکاح ہو اگر نکاح کے بغیر تعلقات قائم ہو جائیں تو آج یورپ کے اندر دیکھ لیجئے آپ کہ سنگل پیرنٹس کا وہاں پہ کسرت ہے کہ وہ صرف عورت ہی ہوتی ہے کہ جو پھر آگے بچوں کی نکہ داشت اس کی پرورش کے بوجھ برداشت کرتی ہے مرد وہاں پر بالکل آزاد ہے تو یہاں پر اسلام نے نکاح کو لازمی قرار دے دیا تاکہ دنیا کے نظام جو ہے وہ صحیح طور پر چل سکے اور مرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری بھی اٹھائے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ ارث کیا تھا کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ پانچ چیزوں کے گرد گھومتے ہیں جس میں سے ایک اقل ہے دوسرا دین ہے تیسرا نصب ہے تو نصب کی حفاظت جو ہے وہ دین میں بڑی اہمیت ہے اس کی اسی وجہ سے شریعت نے نکاح کو لازمی قرار دے دیا تاکہ جو اولاد پیدا ہو اس کا نصب جو ہے وہ قائم ہو اور زنا سے جو اولاد ہوتی ہے اس کا نصب اس کے باپ سے قائم نہیں ہوتا کیونکہ شریعت نے اس کا نصب یہاں پر منقطع کر دیا ہے تو نکاح سے ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی کسرت علماء نے فرمایا کہ جہاد سے بھی جو ہے وہ لوگ مسلمان ہو جائے کرتے تھے کفار کے پاس گئے اور وہ مسلمان ہو گئے لیکن اس کے مقابلے میں جو نکاح کے ذریعے مسلمانوں کی کسرت ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ ہے اور یہ امن کے ذریعے اور سارے معاملات کے ذریعے ہے تو اس لیے اور دنیا میں اسی لیے کہ مسلمانوں کی کسرت اللہ کو مطلوب ہے تو حضور علیہ السلام نے بھی یہ حکم دیا کہ میں ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو تاکہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کسرت پر جو ہے وہ فخر کروں گا تو اس لیے بھی اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ نکاح کرنا جو ہے وہ شریعت میں بہت پسندیدہ ہے اور اس کو سنت موقعہ قرار دیا آپ علیہ السلام نے ایسا شخص کہ جو مہر پر قادر ہو اور فیزیکل بھی جو ہے وہ فٹ ہو اور پھر بھی وہ نکاح نہ کرے تو ایسے شخص پر حضور علیہ السلام نے عطاب فرمایا ہے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور اس مسنون طریقے کو سنت کے مطابق ہی اب جیسے بعض جو کہتے ہیں جی یہ میٹھی میٹھی سنت سب کو جو ہے وہ بڑی یاد رہتی ہے لیکن یہ سنت تب ہی ہوگی کہ جب سنت کی طریقے سے اس کو ادا کیا جائے یہ نہ ہو کہ اس سنت کی ادائیگی میں بڑے بڑے حرام کام کیے جائیں تو رب کو ناراض کرنے والے کام کر کے اگر آپ اس سنت کو ادا کرتے ہیں تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی ٹھیک مفت صاحب بلکہ میں آپ کی جانے باؤں گا اور تھوڑا سا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہے ہماری ماں حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور مفت صاحب اگر بظاہری طور پر دیکھا جائے تو سرکار کی اس وقت عمر جو ہے وہ پچیس سال کی تھی اور خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اور شاید دو مرتبہ کا میرے دماغ میں آ رہا ہے یا شاید ایک مرتبہ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن دو مرتبہ کا میرے دماغ میں ہے کہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی پھر ان سے نکاح فرمانا اس کی حکمت کیا تھی اس کے حوالے سے توڑا سا بیان فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدتنا خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنین کی ماں وہ محبوب بیوی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری عمر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کا تذکرہ کرتے رہے اور ان سے محبت کا اظہار کرتے رہے اور جیسا انہوں نے حق ادا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بقیہ ازواج کے نصیب میں نہیں آیا حضور علیہ السلام نے کیوں نکاح فرمایا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشاہ اور اس کی مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بڑے عالی نصب کی تھی دوسرا وہ بہت ہمدرد تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود پیغام بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا بلکہ ریفر کر دیا اپنے چچا کی جانب کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ نکاح کر لیں پھر آپ نے قبولیت کا پیغام بھیجوایا اور وہ مالدار بھی تھی ان کی وجہ سے بڑا سپورٹ بھی ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمدرد بھی تھی اور وہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو اصل دین پر قائم تھے اور اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے وہ ان کی کزن بھی تھی ان کی چچا زاد بہن بھی تھی تو ان کی طرف سے بھی بڑا سپورٹ ملا تو یہ مختلف حکمتیں جو شادی کے بعد ان کو ملنے والی تھی اور وہ زمی لونی زمی لونی کی حدیث جو ہے وہ یہ نکاح کے بعد جو معاملات ہونے تھے اور ایسی بیوی کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں ان کو سہارا دیا بظاہر اللہ رب العزت نے ان کے نصیب میں یہ حصہ رکھا کہ ایسی بیوی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مشکل حالات میں مدد کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں بھولے آخری وقت تک انہیں اپنا محبوب رکھا اتنی بیویوں کے انہیں کے باوجود بھی ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے یہ جو بعد میں ملنے والی حکمتیں تھیں یہ بھی پیش نظر تھیں اور رب کی مشیط بھی یہی تھی کہ ان سے نکاح کریں ہمارے صرف کالر ہیں لائن پہ السلام علیکم السلام علیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں پڑی سے میں رضیہ بھو رہی ہوں فرمائیے بات یہ ہے کہ میری پورتی کا رشتہ وہ طرف پہلے جہاں وہ لوگ اچھے نکام ہو گئی ہے وہاں سے رشتہ چھڑا لیا تو اب آپ کوئی ایسا وزیفہ بتائیں یا فیاتی کریں دعا کہ اس کا گھر بات ہو جائے میرے سوائے سے کوئی نہیں ہے دنیا میں ان کا نام بتا دیجئے سلمہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی کالر اور ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ السلام علیکم السلام علیکم جناب ماریکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب میرا نام رہیم بخش ہے میں جلہ اکرہ تفیل دپارپور شہر بصیر پور سے بات کر رہا ہوں فرمائیے یہ مولانا صاحب نے کہا کہ جو آدمی شادی کے قابل نہ ہو کیا اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے میں نے چار کی ہیں لیکن میری جو بچے نہیں ہوتے ہیں اور مجھے وہ چھوڑ جاتی ہیں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی آگے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اچھا آپ میڈیکلی پوائنٹ او فیو سے آپ نے امینہ ہاں بالکل فیزیکل فیٹ ہوں جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک تو ابھی آپ کے ساتھ آپ کی کوئی بھی یعنی آپ کے چاروو جو آپ کی وائب میں یہ اس وقت تک کہل لہا ہوں سوائر آپ کے میرا اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں ٹھیک بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی انشاءاللہ بالکل آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے پروگرام میں مخصہ شادی ویسے بڑے نصیب کی بات ہے اور حقیقت ہے اچھا مخصہ یہ سوال کی جانبی باجے گی نکاح کے لیے دو گواہ کا ہونا ضروری ہے یہ میں نے نہیں پوچھا یہ سائل نے پوچھا تو میرے بھائی نکاح کے لیے دو گواہ کا ہونا ضروری ہے بلکہ مصطحب یہ ہے کہ نکاح مجزد میں کیا جائے اور اعلانیاں نکاح کیا جائے زیادہ سے زیادہ لوگ نکاح کے گواہ بن جائیں یہ حدیث میں شرط آئی ہے بغیر اس کے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا نکاح فاسد ہے جو بغیر گواہوں کے کیا جائے اور گواہوں کا بھی مسلمان ہونا شرط ہے تو جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دو گواہ یش حدو شاہدینے رجولینے او رجولن و امراتائینے کہ دو گواہ ایسے جو آقل بالغ مسلمان ہوں وہ مرد گواہ اس نکاح کے گواہ بنیں گے تو ہوگا نکاح اور اگر دو مرد مسلمان نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا اور یہ شرط ہے بغیر اس کے نکاح منعقد نہیں ہوگا میں تھوڑا سا یہ کرنا ہوں کہ نکاح اور زنا ان میں جو فرق ہے وہ گواہ ہیں ورنہ تو ہر مرد اور عورت جو ہے وہ معاملہ میں مصروف اور کہے جی ہم نے تو نکاح کر لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے گا جی کون سے گواہ آپ کے تھے تو یہ فرق ہے ان دونوں کے ماہ بین جب گواہ آگئے تو اعلان ہو گیا اس کا کیونکہ دو کے پاس بھی جب بات چلی گئی تو اب گویا یہ بہت ساروں کے پاس خود ہی چلی جائے گی تو یہ اعلان ہو جاتا ہے جس کو بھی پکڑا جائے گا آپ یہ غلط کام کریں ہم نے تو نکاح کر لیا ہے تو کوئی جو ہے وہ زنا کا تصوری ختم ہو جائے گا تو اسی لیے اور ٹائمنگ والا نکاح بھی ہم آگے نکاح پر ڈسکس کریں گے تو ایسا نہیں ایک رات کا نکاح کر لیا دو گھنٹے کا نکاح کر لیا چار گھنٹے کا نکاح کر لیا یہ سب اسلام نے بنا کیا ہے ان تمام پر اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں تو اس پر اپنے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جنگ خیبر تک وہ پوچھ رہے تھے کہ دو نکاح تھے اور پھر اس پر پابندی لگ گئی تو نکاح پر نکاح کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ ایک نکاح اگر کسی کا ہو چکا اور وہ والدین سے چھپکے کیا تھا اور دوبارہ اگر وہی لوگ تو وہی کپل کسی اور کے ساتھ نہیں وہی کپل اگر پیرنٹس کے سامنے جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے اگر انہی مرد و عورت کا پہلے خفیہ نکاح ہوا یا دو گواہوں کے سامنے ہوا یا کوٹ کے اندر جا کر ہوا اور عام لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا اب وہ عام لوگوں کے سامنے دوبارہ اس نکاح کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرن درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کو تجدید نکاح کہا جاتا ہے اس کو نکاح پہ نکاح نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو تجدید نکاح کہا جائے گا یعنی وہی جو پہلے نکاح ہوا تھا اس کو رینیو کر لیا ہے اس کی تجدید کر لی ہے اور اگر یہ صورت نہ بھی ہو اور ویسے بھی اگر میاں بیوی دوبارہ تجدید کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی کسی سے کلمہ کفر نکل گیا ہو کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس سے نکاح کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہو اس کی کوئی اگزیمپل ملتی ہے صحابہ کی زندگی میں اس طرح کی کچھ کہ تجدید نکاح صحابہ اکرام نے اگر کیا ہو اس طرح کی کوئی مجھے روایت تو ذہن میں نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نے اس طرح سے تجدید نکاح کرتے ہوں ایمان تازہ کرنے کے حوالے سے وہ روایتیں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ایمانوں کی تجدید کرو تو پھر وہ آپ نے جو ہے وہ امران کرانچی سے میں کوئی لیے پوچھوں گا کہ یہ جو موتا کے حوالے سے وقتی تیمپلی نکاح ہوتا ہے جہاں مطلب آپ ایک مستقل نکالیں تو اس کی کیا شرن اجازت ہے اور دون یہ کہ بعض لوگ جو ہماری ہاں مغرب کی چیزیں لا رہے ہیں کہ گرل بائی فرنڈ کے نام پہ شادی تو نہیں کرتے لیکن وہ تمام جو چیزیں جو نکاح میں ہیں جو کہ اب کرانچی لاہور میں بھی عام ہیں وہ عام ہو رہی ہیں اور اس سے ظاہر امراض اپیٹائیٹس اچائیوی ایڈ سیفیلس پھیل رہے ہیں تو اس بارے میں اور اگر نکاح نہ ہو تو کیا وہ عمل جائز ہے جس کی بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ نے اس پہ کافی لکھائے کہ جب مرد عورت کے نکاح نہ ہو رہا ہے سستی تو آپ سمجھ گئے کہ انسان اپنے آپ سے خود لذتی کر لے تو اس کی کس حد تک شرعہ میں اجازت ہے آپ نے ماشاءاللہ فقہ کرام کا نام لیا تو آپ نے جو پہلا کوششن تھا تو غالباً آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا اس کے بارے میں ناظرین پرگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصص بیگ کا انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے